تھا کے لیب جلیس حیدر بھائی تشریف لے آمن زوار قائم پوری صاحب غزنفر توسوی صاحب تشریف لے آئے مظر ہنجرا ساتھ سید محمد حسین شاہ مقبول حسین ڈھکو سلامت رو تنویر نظیر بھائی پھول لگر شہر تشریف لے آمن زاکرین کافی تعداد تشریف فرمائیں بیٹھے راستو سارے سلوات با آواز بلند ہونٹوارے سامنے شاعرِ علی بیت زاکر سجاد حیدر سجاد صاحب وہ خطاب فرمائیں مل کے سارے حضرات بلند آواز سلوات پڑھ لو اللہ ما صلی علی محمد وعاول محمد بسم اللہ بسم اللہ اعوذ باللہ امرا شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حق اے بندہ ہے کہ اسا جیڑی ہستی دے دعا دے زاکرہ ہیں ساڑھے اسطاد محترم پڑھ رہے ہیں انہیں تو بعد یہ ضروری نہیں کہ ایسا پڑھئے لیکن ممبر دوتے میں مجود ہم ہوں میں نو بھائی فیصل نے آکھا کہ چند منٹ ڈیوٹی دیو گلے بھائی جان کے دنیا تے پہلے باپ آندہ ہے بیٹا باد ہے چاندہ ٹھیک ہے پہلے سردار آندہ ہے نوکر باد چاندہ ہے پہلے مرشد آندہ ہے مرید باد چاندہ ہے میرے اسطاد محترم پڑھ گئے ہیں اسا انہ دے نوکر بھی آئے ہیں اولاد بھی آئے ہیں مرید بھی آئے ہیں سردار ہمیشہ پہلے اگر نوکر نو ڈیوٹی کرن دی توفیق ہووے تھے اسا نوکر ہیں جیڑی ہستی کائنات مناوے ذکر پاک شروع کرا کہ جیڑی ہستی کائنات مناوے اسنو رب زل جلالہ دھن میں وطاق دینا کہ جیڑی ہستی کائنات مناوے اسنو رب زل جلالہ دھن جیڑی ہستی کائنات پہیں اللہ دا دین پہنچاوے اسنو محمد مصطفیٰ دھن جیڑی ہستی کہنات تائی اللہ دا دین پہنچاوے اسنو محمد مصطفیٰ آدھن جیڑی ہستی انہ دعا ہستیاں دی مختلف مقامات تے ضرورت بن جاوے اسنو علی مرتضیٰ آدھن بھائی تنظیم اسے زمندہ میری اپڑی کلمدہ لکھے ہویا کہتا جناب دی سماتا دے نظر کرنا چاہنا کہ اللہ دے باجوں گزارہ کوئی نہیں محمد جیسا پیارہ کوئی نہیں سہارے لکھا تلاش کی تن ایلی دے وانگو سہارہ کوئی نہیں اتھائیں اسے زمندہ میں جناب نو ایک اور قطع شنانہ کہ اللہ دے نا تو اپتدا کرنا اللہ دے نا تو اپتدا کرنا سوڑے محمد دی سنا کرےنا اللہ دینا تو ابتدا کرےنا سوڑے محمد دی سنا کرےنا علی دانا لائے کے ہاں جو ٹھردہ ہے میں اپنی مانوں دعا کرےنا میں ایک قطعہ لکھیا ہے جڑا میرے بھیرا ہور زاکرین بھی پڑھ رہے ہیں اس قطعے دے ویچھ لفظ لائے ہیں میں گھنٹا گھر آو کی بلا زمار اس زمار سر تشریف فرمائے میں جناب نو ایک قطعہ اس تو بعد حق بند تے دعا کہ لفظ قطعہ ہے جی ربائی دی عد ربائی چار سترندی قطعہ دو سترندہ اس دو سترندے ویچھ لفظ لا بیٹھا میں گھنٹا گھر بزرگ اگر اس ناچیز دی محنت پسند آوے لفظ گھنٹا گھر قطعہ دے ویچھ ادا کیتا ہے ایک کس طرح کیتا ہے ایک جناب دے سامنے میں پیش کرنا چاہنا کہ حسین سبر دی انتہا ہے میں اے بھی بند کیتی ہے اس قطعہ دے ویچھ حسینیت کیا ہے اور یزیزیت کیا ہے کہ حسین سبر دی انتہا ہے حسین ید ساڑی درس گاہے حسین سبر دی انتہا ہے حسین ید ساڑی درس گاہے جزیز لانت دا گھنٹا گھرے حسین سجدے دا بادشاہ ہے حسین رب دا حسین سب دا حسین سانوہے بوں پیارا حسین اسلام دی بکائے حسین باجہوں نے کوئی گزارا حسین اسلام دی بکائے حسین باجہوں نے کوئی گزارا کربل بنجر زمین اتے حسین حق دا حلایا نعرہ دین نانے دا بچائے اس بھا میں لٹیا گیا ہے سارا سلوات پڑھو تے میں حقبان جناب سر نظر دیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مرے پتھار جوان تے پڑھڑا پیو تے مرے ویں دائی پتھار دنا لے چون دہڑی پتھار رو دین رو دین رو دین چوٹے بالے او تین برکیاں بیچے واہ یا ساپال یہاں تے پوری ماریا جاں را سال مکنور گی آئی وہ مڑھ رکھیاں داو میں کو اکبر آپ سمال نعرہ تکبیر کافی حضرات تشریف فرماؤ بلند آواز نہ جواب دو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری باواز بلندر صلوات صلی اللہ محمد وعول محمد ایک اعلان مجلس دا اکتیس مئی اٹھارہ جیٹ زیرے تمام قائم آل محمد سنگتے اس دوچ علامہ سید آکر رضا زیدی صاحب کتاب فرمیسن تمام مومنین والتما سے اٹھارہ جیٹ میں بارگاہ مرکزی مام بارگاہ گیارہ ملاؤ کی تشریف لیا سے باواز بلندر صلوات بہت بڑی شخصیت تشریف فرما ہے کہ اسے تعرف دے مہتاج نہیں ملک پاکستان دی قصیدے دے دنیا دا بہت بڑا نام زوار کمر صاحب بہت بڑی شخصیت ہے ایو جیان نعرہ سناو کہ بار کھڑے ہوئے مومن اندر تشریف لیا تو اے اچھا کے اچھا نعرہ ہائے داری ہونٹوارے سامنے زاکر اہل بیت عزت امام قبلہ و کعبہ واجب الہترام زوار کمر صاحب او تشریف لیا سے تے انہ دی آمد تے بلند تر صلاوات